السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب تو دلیں جناب میں حاضر ہو گئی ہوں سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ اور پہلی والی جو قسط ہے اس سے پہلے جو میں نے ریکارڈ کی ہے وہ میں نے اپلوڈنگ پر لگا دیا اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو اپلوڈ ہونے میں کیونکہ وہ اپلوڈ ہوگی تو آپ یہ والی بھی پڑھیں گے تو اس کا اپلوڈ ہونا زیادہ ضروری ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کی وہ نام شام لکھری ہوں ناول کا پتہ نہیں میرے موبائل کی کوئی مسئلہ ہو گئے میں اینڈ والی لائن پر آتی ہوں وہ واپس بھاگ کر اوپر والی لائن پر پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گئے میرے حال میں کوئی کی بورڈ کا مسئلہ ہے تو ہر وہ ہم حل کر لیں گے تو اب ہم آتے ہیں اپیسوڈ کی طرف تو لسٹ آتھ آج کی اپیسوڈ ہم گوڑا ہے آج ملاد تھا تو ہم وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ ہم کزن لوگ بہت مستی کر رہے تھے تو وہاں پر ہماری چھوٹی والی کزن ہے وہ ہوا یہ کہ وہ ایسے انگلیش اکسن میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی انگریزو جیسے تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولنا ہے تو اینڈ پہ گیتی ہے ہم گوڑ ماما پوچھتی ہے ایسے کیوں بات کری ہے کہ ہم گوڑا ہے تو سب سے سب ہس ہس کے سب نے اس کا مزاق بنا لیا ہے تو ایسے نہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم بچپن سے لے کر نہ بڑے ہونے تک کوئی بندے کو ٹنگ کرنے کا مل جاتا ہے میں بہت شائع پرسن تھی بچپن میں تو میں نے ایک دفعہ میرے چاچو کی طبیعت حراب ہو گئی یوکے میں تو ان کا فون آیا تو میں نے غلطی سے ان کو بول دیا چاچو کیا حالت ہے تو بیمار تھے نا تو میں نے صحیح پوچھا چاچو اب کیا حالت ہے لیکن نہیں چاچو نے تو میرا مزاق ہی بنا لیا اب میری حالت اچھی ہے ابھی تک مطلب کہ ابھی تک جب وہ مجھے فون کرتے ہیں کہتے ہیں اور پیبو کیا حالت ہے مطلب انہوں نے میرا مزاق بنایا ہوئے تو ایسی ایک نہ ایک چیز لازمی ہوتی ہے جو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک یا بڑے ہونے تک بھی ساتھ ہوتی ہے حیر آپ کی کوئی ہوئی تو مجھے لازمی بتائیے کر کمنٹ سیکشن میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ مرمے کائزان قسط نمبر سکسٹی سیون تحریر عریض شاہ وہ اپنے آگے پیچھے حلچل محسوس کر رہی تھی اس کا دل بہت تیزی سے دھرک رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے اس کے بیٹ کو چینج کیا جا رہا تھا اسے اٹھا کر کسی دوسرے بیٹ پر شفٹ کیا گیا تھا اس کے کانوں میں ٹائڈ کے چلنے کی آواز آ رہی تھی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پا رہی تھی لیکن اس کا دل جس انداز میں دھرک رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے اسے ایک کمڑے میں شفٹ کیا گیا تھا اور پھر اسے وہی سب پھر سے محسوس ہوا تھا اس کا بیٹ چینج کیا گیا تھا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا سارا جسم بے جان پڑا تھا وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے ہاتھ پیر ہلا نہیں پا رہی تھی وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے لبوں کو حرکت بھی نہیں دے پا رہی تھی وہ بے بس تھی پوری طرح سے بے بس تھی وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنی آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے کی لیکن اس کی یہ کوشش مسلسل ناکام ہو رہی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اس نے پھر سے کوشش کی تھی ڈاکٹر یاکوب مجھے لگ رہا ہے کہ ہسپتال میں کوئی ہماری مقبری کر رہا ہے اس کے کان میں آواز سنائی دی تھی کیا مطلب کون کر رہا ہے ایسا کیا تمہیں کسی پر شک ہے دیکھو رفیل کو تو ہم سنبھال لیں گے اسے ہم جو بتائیں گے وہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے اسے بس اس لڑکی کی زندگی چاہیے اور کچھ بھی نہیں لیکن اس کے ساتھ وہ جو اس کا بھرا بھائی آتا ہے نا وہ بہت چالاک آدمی ہے اس سے بچ کر رہنا پڑے گا وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا بس چلے تو اپنی آنکھوں سے سالم نگل جائے مجھے آج کل وہی اس لڑکی کو کسی اور ہسپتال میں شفٹ کرنے کی بات پر زور دے رہا ہے فلحال تو میں نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس لڑکی کو یہاں سے جانے نہیں دینا اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں آج ہی اس کا آپریشن کر کے اپنا کام کر دوں گا اور پھر اسے واپس اس کے کمرے میں شفٹ کر دیں گے جیسے ہی لڑکی کی مشینری اتارے گی ہم اسے یہ والا انجیکشن لگا کر مار دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ان لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے لڑکی کی جان گئی ہے وہ پوری طرح سے پلاننگ کر چکا تھا جبکہ وہ بیٹ پر بے جان پڑی ان کی ساری باتیں سن چکی تھی وہ جانتی تھی یہاں اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے لیکن وہ کیوں تھی اتنی بے بس کیوں اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا پا رہی تھی کیوں چلا نہیں پا رہی تھی کیوں ان لوگوں کو اپنے ساتھ کچھ بھی کرنے کا موقع دے پا رہی تھی اسے موت دی جا رہی تھی اور وہ پوری طرح سے بے بس پڑی تھی اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی اپنی آنکھوں کو کھول لینے کی لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا سر جس طرح ڈاکٹر نصیر اس لڑکی کا خیال رکھتا ہے نئے نئے ڈاکٹرز کو لے کر آتا ہے اس لڑکی کو کوما سے باہر لانے کے لئے اگر یہ لڑکی مزید ایک ڈیڑھ مہینہ یہاں رہے تو مجھے یقین ہے کہ اسے ہوش آ جائے گا ایک ڈاکٹر کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تھی اگر اسے ہوش آ جائے گا تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا ڈاکٹرزیا آپ کو آپ کے حصے کا پیسے پیسے نہیں چاہیئے آپ تو حدمتیں حل کرنا چاہتے ہیں اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا ارے نہیں نہیں سر مجھے پیسے چاہیئے فی الحال تو یہ پیسہ میری ضرورت ہے اور آپ کے لئے آپ اس کے لئے جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لئے تیار ہوں وہ اپنی ہی بات سے بدل گیا تھا جبکہ اس کے بدلنے پر ڈاکٹر یکوب نے بے ڈھنگا کہکا لگایا تھا آدھی رات کا وقت تھا تقریباً رات کے سوا دو بج رہے تھے جب اس کا فون بجا اتنی رات کے بلا اسے کون فون کر سکتا تھا اس نے اٹھ کر فون اٹھایا تو اسے نرس توشیبہ کا نمبر شو ہوا وہ اسے اتنی رات کو فون کیوں کر رہی تھی سب خیریت تو تھی سوچ کر اس نے فوراں فون اٹھا لیا تھا السلام علیکم جب بولیے توشیبہ آپ نے اتنی رات کو فون کیا کیوں کیا ہوا سب خیریت تو ہے نا وہ پریشان ہو چکا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جیجو آپ لوگ جلدی سے جلدی یہاں ہسپتال پہنچیں وہ ڈاکٹر یاکوب ضرور کچھ نہ کچھ گربر کرنے والا ہے آپ کی پیشنٹ کو وہ لوگ آپریشن ٹھیٹر میں لے گئے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیں آپ لوگ جہاں بھی ہیں پلیس جلدی سے جلدی ہسپتال پہنچیں اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو جائے ڈاکٹر یاکوب کسی ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا ہے میں یہاں اوپر والے فلور پر ہی ہوں لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ بہت پریشانی سے اسے بتا رہی تھی تشیبہ ریلیکس ہو جاؤ میں ابھی اسی وقت وہاں پہنچ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا میں آ رہا ہوں صرف دس منٹ وہ بس اس سے اتنا کہتے ہوئے جلدی سے اپنی شرٹ اٹھا کر باہر بھاگا تھا جب سامنے والے کمرے سے رفیل نکلا کائزان وہ میں ہسپتال جا رہا ہوں میرا دل بہت گبر آ رہا ہے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے جب تک انشرا کی ڈسچارجنگ اور شفٹنگ نہیں ہو جاتی تب تک مجھے ہسپتال میں ہی رہنا چاہیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا تمہیں بلکل ٹھیک لگتا ہے رفیل اور ہم دونوں ابھی اور اسی وقت ہسپتال چل رہے ہیں ہم ابھی اور اسی وقت اس کی شفٹنگ کریں گے اس کو ابھی ڈسچارج کروا کر دوسرے ہسپتال میں شفٹ کریں گے جہاں وہ پوری طرح سے سیف ہوگی اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئیں گے وہ اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے جلدی سے باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ اس کی اتنی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے رفیل بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا کچھ بھی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کائزان تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ فل سپیٹ میں گاڑی آگے پڑھا چکا تھا کچھ نہیں ہے رفیل تو شیبہ کا فون آیا تھا کہ ہماری پیشنٹ کو وہ لوگ رات کے اس وقت آپریشن ٹھیٹر میں لے کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائیں گے تاکہ اسے ہم پر بیمار ثابت کر سکیں اور ہم اس کی شفٹنگ نہ کروا سکیں شاید کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے نصیر اس وقت ہسپتال میں نہیں ہے اس کی ڈیوٹری ہاورز دن کے وقت ہوتے ہیں تو یہ وقت ان کے لئے بہترین ہے ہمارے پیشنٹ کو نقصان پہنچانے کا اسی لئے ہم ابھی اور اسی وقت وہاں سے انشرا کی شفٹنگ کروائیں گے میں اب اس ہسپتال میں اسے ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں رہنے دے سکتا تم میری بات کو سمجھ رہے ہونا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو رفیل نے ہاں میں سر ہلایا جبکہ قائزان گاری کی سپیٹ مزید تیز کر چکا تھا اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو جائے ان لوگوں کو ہسپتال پہنچنا تھا سر یہ کہیں خطرناک نہ ہو جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ لوگ آپریشن شروع کرنے ہی والے تھے اس کے سامنے پلاسکٹ بیٹ پڑے ہوئے تھے جن میں اس نے اس لڑکی کا دل اور گردے نکالنے تھے قیمت لگ چکی ہے اور اس دھرکتے دل کی قیمت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ لوگ آسانی سے اسے ملیشیا نہیں جانے دیتے تو وہ کم از کم اس سے اپنے مطلب کی چیزیں تو نکال سکتے ہیں اور اس کے جسمانی حصے نکال کر بہت بڑی قیمتوں میں بیچنے کا فیصلہ بھی وہ کر چکے تھے باقی اس آپریشن کے بعد یقیناً یہ لڑکی مر ہی جانے والی تھی اور اگر یہ مر جاتی تو وہ لوگ اس کی لاش کو واپس ہسپتال کے اسی کمرے میں رکھ دیتے اور جب وہ لوگ شفٹنگ کے لیے اس کی مشینری کو الگ کرتے تو وہ مشینری انہیں موت کا سگنل دینے والی تھی باقی وہ اپنی ساری مشینری کی سیٹنگز بھی چینج کر چکے تھے جس میں انہوں نے الیکٹرک چینجنگ کیے تھے اور یہ چینجنگ صرف رفیل کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے تھی کہ اسے ہی تھی کہ تاکہ اسے یہ بتایا جا سکے کہ اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس لڑکی کی جان چلی گئی ہے باقی اگر تو اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا تو پوسٹ مارٹم کا انچارج بھی ڈاکٹر یاکوب ہی تھا اور اسی کے اندر کام کرنے والے کچھ مزید ڈاکٹر تھے جنہوں نے جوٹھی ریپورٹ تیار کروانے میں صرف چند سیکنڈز ہی لگانے تھے چلو جلدی سے آپریشن شروع کرتے ہیں وہ سامنے کھرے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہوئے خود اپنا کام شروع کرنے ہی والا تھا جب اسے باہر سے ایک لڑکے نے آ کر کچھ بتایا رفیل اتنی رات کے یہاں کیا کر رہا ہے اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے وہ اس لڑکے سے پوچھ رہا تھا جو باہر سے بھاگتا ہوا آیا تھا اس نے فورا ہاں میں سر ہلایا تھا جبکہ وہ دوسرے راستے سے لڑکی کو وہاں سے روم میں شفٹ کرنے کا اشارہ کرتا خود کمڑے کی لائٹس آف کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا تھا وہ لوگ دیزی سے ہسپتال کے اندر داہل ہوئے تھے وہ لوگ سیدھے لفٹ کی طرف آئے اور اوپر والی بیلڈنگ پر پہنچے تھے جب ایک لڑکا جلدی سے بھاگتے ہوئے سامنے والے کمرے میں گھسا تھا اور پھر وہاں سے اسی سپیڈ سے ڈاکٹر یاکوب بھاگتے ہوئے باہر نکلا ارے رفیل صاحب آپ اتنی رات کے یہاں حیریت تو ہے نا سب کچھ وہ کچھ گبرایا ہوا لگ رہا تھا جبکہ کائزان اسے ایک نظر دیکھتا اس کمرے کی طرف برنے لگا تھا جہاں سے وہ ڈاکٹر یاکوب ابھی ابھی باہر نکلا تھا رفیل بھی اسے جواب دیئے بنا تیزی سے اس کمرے کی طرف آیا تھا جہاں باہر آپریشن ٹھیٹر لکھا وہ لوگ پڑ چکے تھے لیکن فی الحال انہیں پڑھوا نہیں تھی کمرہ کھلا تو سامنے کوئی بھی نہیں نظر آیا بلکل خاموشی چھائی ہوئی تھی لائٹس آف تھی یقیناً یہاں پر کوئی نہیں تھا لیکن ڈاکٹر یاکوب اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا کیا ہوا آپ لوگوں کو اس طرح آپ لوگ آپریشن ٹھیٹر کے اندر نہیں آ سکتے ڈاکٹر یاکوب ان کے پیچھے آتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا انشرا کہاں ہے وہ حصے سے اس کی طرف بھرتے ہوئے بولا تھا جب رفیل بیچ میں آ گیا ہماری پیشنٹ کہاں ہے ہم ابھی اور اسی وقت اسے اس ہسپتال سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں رفیل نے اس کا حصہ کم کرنے کے لیے خود ہی بیچ میں بولا تھا آپ لوگ جانتے ہیں اس طرح شفٹنگ نہ ممکن نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ شفٹنگ کی بات کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ان کی شفٹنگ کتنی نقصاندہ ہو سکتی ہے آپ لوگ بار بار ایک ہی بات کیوں دہرا رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر یاکوب نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا میں نے کہا ہماری پیشنٹ کہاں ہے پہلے یہ بتاؤ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جب رفیل نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی سر وہ کہاں ہو سکتی ہے اپنے روم میں ہے جہاں پر ہوتی ہے آپ لوگ جا کر اس سے مل لیجئے آپ لوگ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ابھی وہ اسی وقت انشرا کے ڈسچارج پیپر تیار کر کے ہمارے حوالے کرو آئی میری بات سمجھ میں وہ اس کا گھرے بان پکرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا جبکہ اس کی سرخ آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اس نے گھبرا کر فوراں ہاں میں سر ہلایا تھا اسے پتہ نہیں کون سے راستے سے واپس لے جایا جا رہا تھا اسے زمین پر رکھا گیا تھا اور پھر کچھ لوگوں نے جلدی جلدی مچاتے ہوئے اسے شاید واپس اسی بیڈ پر شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں سے وہ اسے لے کر گئے تھے اس کی کمر میں شدید درد اٹھا تھا وہ اس درد کو محسوس کر پا رہی تھی لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگا پا رہی تھی اس کا ہاتھ پوری طرح سے بے جان تھا جبکہ کمر میں اٹھتے درد سے اسے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے سامنے چھت نظر آیا تھا وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی اس نے دو تین دفعہ اپنی آنکھیں چھپکا کر سب کچھ محسوس کیا تھا لیکن اس کی بوڈی پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو ہلانے میں ناکام رہی تھی اس نے ان لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا تھا وہ سب لوگ ایک جیسی یونی فارم پہنے ہوئے تھے جبکہ دو لوگوں نے ڈاکٹر کا کاٹ پہنا ہوا تھا نہ جانے کتنے لوگ شامل تھے اس کام میں اور نہ جانے یہ لوگ کتنے پیشنٹ کی زندگی اس طرح ہتم کر چکے تھے اس نے حمد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے بعد اپنے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کوشش مسلسل ناکام رہی تھی جب اسے باہر سے رفیل کی آواز سنائی تھی اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا ڈاکٹر کافی غصے سے بات کر رہا تھا اس کے کان کام کر رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ بے بس پڑی تھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اندر کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے وہ مسلسل اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اپنی پوری جان لگا کر کروٹ لینے کی کوشش کی تو جیسے اچانک اس کی جسم کو ایک چھٹکا لگا تھا شاید خدا کو اس پر رحم آ گیا تھا اور وہ زمین پر گر گئی تھی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی سیکنڈ اپیسوڈ تو تھرڈ اپیسوڈ کی ریکارڈنگ اگر بارہ مجھے تک ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ کل صبح ہے تو مطلب کل والا سنسلہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی مجھے ڈڑی لگتا ہے پتہ نہیں کونسی اپیسوڈ پر یوٹیوب والے کہہ دیں بھائی یہ تمہاری پوسٹ ہم نے نہیں دینی تو مجھے قسم سے دو دفع ریکارڈنگ ڈلیٹ کی ہے آپ لوگ میرا دوکھ نہیں سمجھ سکتے پہلے والا سسٹم ہوتا تھا نا اریج لکھتی تھی پوسٹ کرتی تھی پروف ریڈ بھی کبھی نہیں کیا سچی بتاؤں گی میں بس لکھنے کا جنون تھا پوسٹ لکھنے کا جنون لیکن اب میں یوٹیوب پہ دے رہی ہوں لیکن وویس کے بغیر کچھ رائٹرز ہیں شاید وویس کے بغیر بھی پوسٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی سٹارٹنگ میں اپنے چینل کو ایک وو کیا ہے اور ابھی جو سنسلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اریج آپ پہ ہم نہیں پڑھ سکتے مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا لیکن ہم سن لیتے ہیں آپ کا ناول کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب آئیس کیا مسئلہ ہے ہمیں ہماری نظر کمزور ہے ہم ویڈیوز دیکھ نہیں سکتے ہم سن لیتے ہیں سنتے رہو تو باقی میں آپ کو بتا دوں لائک کرو لائک کرو اگلی اپیسوڈ آ رہی ہے سونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ اریج آپ کو ایک دن میں تین کسٹیں بھی دے سکتے ہیں اسی کو زیادہ ہو گیا لیکن میں دے سکتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا رسپونس اچھا ہونا چاہیے اگر آپ مجھے گندہ رسپونس دوں گے تو میں ایک ہی اپیسوڈ دوں گی چلو آپ جلدی سے لائک کرو جلدی جلدی لائک ٹھوکو اور یہ میں ساتھ میں لیٹر اس لئے لکھتے ہوں آپ لوگوں کو یہ میں لیٹر ہوتا ہے یہ میں لیٹر آپ کو اس لئے لکھتے ہوں تاکہ آپ بھولنا جاؤ گے لائک کرنا ہے تو میں نیکسٹ لے کے آتی ہوں ابھی ریکارڈنگ کرنا شروع کروں گے تو اپلوڈنگ میں سال بھی لگ سکتا ہے تو صبر رکھنا صبر سے کام لینا تو ملیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک لئے بھی رائک دوئے اجازت اور دعا میں یاد رکھیں لافیس